ہم اس وقت گزارش کر رہے ہیں آئیے الہابات کی زمین پر چلتے ہیں جہاں گیت اور غزل کا ایک ایسا شاعر جو تنز بھی کرنا جائنتا ہے اور بڑے سلیقے سے تنز کرتا ہے ایک ایسا شاعر جس نے پورے ہندوستان میں ایسی شاعری کی ہے مزاہیہ شاعری کی ہے اس سے التماس کر رہا ہوں لیویدن گزارش کر رہا ہوں لال بیہاری امبر جو الہابات سے ہمارے مہمان کبھی ہیں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ ہم آئی پر تشریف لائیں اور اپنے میاری کلام سے مشاعری اور کبھی سب میلن کی کامیابی میں اضافہ فرمائیں دیکھیں دور سے لوگ تو خطرے میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی شاعر ہے کی شاعرہ ہے اسلام علیکم دیکھیں لال بیہاری بھائی آج ہمارا نام آپ صحیح لیجئے گا ورنہ والدیت خطرے میں پڑ جائے گی آپ کا نام خراب نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے میں تو پنر جنم بھی ہے ہم اگلے جنم میں آپ کے ہو لیں گے خدا کرو دیکھیں دعائیں کرتے ہیں اور سپریہ نے اس قدر یہاں پڑ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے سنجے دت کی طرح یہاں آنا پڑا کیونکہ پریہ دت کے بعد سپریہ آگئی اور سپریہ کے بعد یہ سنجے دت بھائی آپ کے سامنے آگئی کیونکہ لیلہ نے لگ کو پیار کی فائل بنا دیا مجنو نے اسے اپنی اسٹائل بنا دیا جب پریمیوں کا درد ان سے دیکھا نہیں گیا تو امبانی بندھوں نے موبائل بنا دیا اب اپنے وطن کی مٹی سے اتنا تھا پیار ان کو کہ ڈاکٹر عبدالکلام نے میسائل بنا دیا تو دھنے ہو عبدالکلام بھائی یہ لو میرا سلام بھائی آپ نے جو میسائل بنائی یدھ میں تو آئی دیش کی راجنیت میں بھی بہت کام آئی آپ کبھی نہیں بن پائے ایک پتی مگر اسی کے بدولت آپ بن گئے راشتر پتی کاش ہم بھی آپ کی طرح نربی بیادیت ہوتے تو ہر سمسیاؤں کے سمادھان ہوتے اگر ہم گلتی سے کٹا بھی بنا دیتے تو نیچت ہی جائے گاں گاہوں کے پردھان ہوتے بہت اچھے بھائی لال بیہاری امبر زندہ بات اور بہت ہی دعائیں آپ نے بہت ہی دعائوں سے نوازا بہت دھیرے دھیرے آپ تو پہنچوں گا بہت کم سمجھوں گا کیونکہ ہمارے بڑی شاعر جوہر صاحب علتاب صاحب بیٹھیں میں آپ سلام کرتا ہوں ہمارے بیچ میں دیش کی نہیں پوری بھر کی بریشٹک قویتری ڈاکٹر سمندوبے جی بیٹھی ہیں میں ان کو بھی بہت بہت بیٹھی جاہیں اس میں جارہ اتنا ہے کہ وہ بلکل اب بیچو بیچ آئیں میں ان کو بہت نمن کرتا ہوں آپ کو دھیر سارے سلام کرتا ہوں اب یہاں سے اپنے کام کرتا ہوں جو اپنی پتنی سے پریم کرتا ہے اس کو رام کہتے ہیں جو کئی عورتوں سے پریم کر جاتا ہے اس کو آسا رام کہتے ہیں اب آپ لوگ بہت ہی پیار سے سنے ہیں بڑی دعائیں سنے ہیں کہ دوبلا ہوں پتلا ہوں دوبلا ہوں پتلا ہوں ہنمان بن جاؤں گا آپ نے جتایا تو پردھان بن جاؤں گا ایک بار دل سے لگا کے تو دیکھ باری کپڑا اتاروں تو سلمان بن جاؤں گا یہی نہیں کہا کہ لیلہ کے جیسے سیانی نہیں ہوں امیرہ کے جیسے دیوانی نہیں ہوں بنو منتری میری قسمت کہا یہ میں موڈی کی سمرتی ایرانی نہیں ہم اگرنہ پانچ سو چاہیے نہ ایک ہجار چاہیے پر محبتوں سے بھرا یہ بازار چاہیے آسا رام باپ نے جیل سے کہا ہے ہم کو رادہ مائی تیرا پیار چاہیے ہم آم آدمی کہاں سے پائیں اتنا پھٹ کر موڈی جی آپ ہی سے ادھار چاہیے جب بینک کی لمبی لائن میں اندر ہم گئے تو بینک والا بولایا بادہار چاہیے تو بند جب سے پانچ سو ہجار ہو گیا تب سے ڈاؤن یہ ہمرا بجار ہو گیا بہت سکتی ہے بند جب سے پانچ سو ہجار ہو گیا تب سے ڈاؤن یہ ہمرا بجار ہو گیا کوئی لائن میں ہے کوئی سائن میں ہے موہ بنا کر کے کوئی ڈی جائن میں ہے کوئی گلیوں میں ہے کوئی پونچوں میں ہے گاہوں قصبوہ کوئی سبلائی میں ہے موڈی دادا بتاؤ اب وہ کیا ہے ارادہ آپ کے چکر میں سب اُدھار ہو گیا بند جب سے ہی پانچ سو ہزار ہو گیا پہلے لیلہ مر گی اتنے لوگ مر گئے پہلے لیلہ مر گی پھر مجم مر گا تو امیساہ نے کہا بعد میں دونوں کو زندہ کیا جائے گا آپ پانچ سو ایک ہزار واپس کریں اس کے بدلے میں گوئی ہزار دیا جائے گا بولی جنتا کہ ہم کو اے موڈی بتا اتنے پیزے میں کیا 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 جائے گا پہلے لیلہ مر گی پھر مجم مر گی یہ ایسے ہی کہہ دیا آپ کی محبت میں اور ایسے ہی ہم بہت بار کہتے تھرتے رہیں گے ہمارے دوست ہاؤ میرے جانے جگر علی جناب ندیم جعبی صاحب بیٹھیں میں ان کو ٹھیک ساری دعاوں سے نواتا ہوں سیخ صلاح الدین صاحب اپنا ملک سب سے پیارا ہے کہ انہوں نے اس حابیت جس لے کیا کہ جائے گا ہاں والو آپ کے مشاعرے کے لیے انہوں نے اپنے عربین کنٹری کو کچھ دنوں کے لیے رخصت کر کے یہاں آئے ہیں آپ کے بیچ میں پچیس تاریخ کو ان کو جانا ہے پچیس تک وہ ہمارے بیچ میں ہیں اور انشاءاللہ میں ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں ادھر سے جتنے لوگ سعودی آراب جائیں گے یہاں سے میں سب کو ڈھر ساری دعائیں دیتا ہوں انشاءاللہ اپنے وطن کی مٹی مہکتی رہے وہ جہاں بھی جہاں جائیں اور میں راہل بھائی راہل عبداللہ ہمارے بیچ میں ہیں جعبی صدیقی صاحب ہاں ان کو ڈھر ساری دعائیں دیتا ہوں اور ایک نام اور دکھتا ہوں قومی اگہتی کے نام سے بھائی بیرین دوبیدی جی امپی سے چل کے آئے میں ان کو جو ہے بہت ہی دعائیں دیتا ہوں روہت خان ہمارے بیچ میں ہے جعبی صدیقی بھائی بیٹھے ہی ہے سبھی لوگ مل جل کے جو مفیارہ کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے آپ کی محبتیں بہت ہی محبتیں آئیں ہمارے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں انوار صاحب ایسے سنچالنگ کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر محبوبہ کی باہوں میں اتنا جوس آیا کہ جب بیگم نے دیکھنیا پھر آئی سی او میں ہی ہو سایا دیکھیں وہ ایک سیکنڈ میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ نام صحیح لیجئے میرا سلم انوار نام ہے انوار میرے والد کا نام ہے اس لیے والدیت بگڑ جاتی ہے یہ بات ہم نے پرتابگڑ میں بھی کہی تھی آپ سے اچھا جی اچھا جی بہت اچھا ہے میں آپ کو اس نام سے بھی یاد کروں اس نام سے بھی یاد کروں اور آپ کو میں اس طرح سے یاد کر لیتا ہوں ورنہ میں تو اس لائک بھی نہیں ہوں میں آپ کا نام بھی لے سکتا ہوں میں بہت ہی آپ کو دعائیں دیتا ہوں اور نجامت یہ آج یہ تیسری نجامت چل رہی ہے اور میں ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں آپ کا مسارہ بہت جم گیا بہت کامیاب ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں تھوڑی دیر موت مستی اور کریں کہ جو کہہرہ جکم ہوتا ہے وہ پروائی میں کھلتا ہے سلے کپڑوں کا ہر دھاگا یہ ترپائی میں کھلتا ہے محبت کرنے والوں کو پولیس کیسے پکڑ لے گی یہاں تو دل کا دروازہ بھی تنہائی میں کھلتا ہے ایک صاحب نے کہا موڈی جی کے پریوار نہیں ہے بچہ نہیں ہے وہ کیا سمجھے نوٹ بندی کا درد ہم نے کہا کون کہتا ہے کہ موڈی کے پریوار نہیں ہے ان کو کسی عورت سے کبھی پیار نہیں ہے وہ اسی لیے امریکہ لندن کو جاتے ہیں موڈی سے بڑھ کے کوئی بھی حسیار نہیں ہے موڈی سے بڑھ کے کوئی بھی حسیار نہیں ہے اور آپ کے بیچ میں بھائی ندیم جعبید کی یہاں جو بیچ میں بیٹھ کر مقصائرے کو پورا خوشبو دے رہے ہیں میں کنبینر اپنے کنبینر بھائی میرے دوست جانی جگر راستیب بھائی صاحب مہتاب بھائی کو اور عوم پرکاس یاد ہوگی میں ان سب کو بہت ہی دعائیں دیتا ہوں انہوں نے ہم کو بہت شدت سے یاد کیا ہے کنبینر چاہوں کہ مائی کبھو نچولہ فرکس بھاو جائی سکوار نکر گئے اور بھائی آہو کون بھروسہ پڑھی لکھی حسیار نکر گئے جنگر چور مہرار نکر گئے لڑے بدے بریار نکر گئے کہ کریں موڑے سان وغیاری کل چیلی بیکار نکر گئے واہ واہ مائی کبھو نچولہ فرکس مائی کبھو نچولہ فرکس آہو کل چیلی بیکار نکر گئے کل چیلی بیکار آہو بھائی دوہت کی ٹائنگ اٹھاوئے بردہ ہینگا دیکھ پر آئیں ککر جائیں پچھوارے سوئیں آگے چور لوٹ لے جائیں ہاری میں جب دودھائی نہ ہی کل بلال روئے چلائیں چھوٹکا لڑکا کھیت بیچ کے نائکہ لائکے کار نکر گئے بڑکا لڑکا سادھو بن کے رسی کے ساری دوار نکر گئے کل چیلی بیکار نکر گئے اب پہلے گھرے گھرے گھوما تھا محقت رہی مہری اب تو گاؤں بھرے کئی دھوا پیج جاتبہ دیری اور جب سے گاؤں میں بجری ہوئی گے گھر گھر ہوئی گے ٹی وی اور کونے یا تلے لڑکا رو ہیں موجورہ ہوئے بی بی اوکھر موسر چکری جاتا کیوں گھرے نہ چچا اسپتال کے گئے بینہ اب ہوتا ہی نائی بچہ اور انٹرنیت کا یہ یوگ میں کتنا آگے پریوار نکر گئے اب ہم سے وڑی آران دے ہو ہیں پہن وڑ سلوار نکر گئے کہ کرے موڑی سان بکھاری پل چلیے بیکار نکر گئے چا کہنے ہیں پہنے ہیں اب کہتے ہیں نائی امریکہ کی حمد ہے نہ تو ہے اس چین کا میکہ ساجمی کو پڑھنا تھا مگر ماہول آپ نے مجھے دے دیا ہے اس کے لئے دیت ساری شکریہ کہ نائی امریکہ کی حمد ہے نہ تو ہے اس چین کا کوئی پرچم جھکا نہیں سکتا ہے میرے دین کا کوئی پرچم جھکا نہیں سکتا ہے میرے دین کا اس مٹی سے ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے یہ ملک ندیم جبید کا ہے اور یہ سیخ سلاہو تین کا اور میرے دوستوں اس مٹی سے آپ کو کوئی بھی یودہ نہیں کر پائے گا ہم لوگ اقتا کی کریوں میں اس طرح سے رہیں گے کہ ماغ لے کوئی تو دولت جہان دے دیں گے پھر نہ پیچھے کو ہٹیں گے جو زبان دے دیں گے کیسے ہندو سے لڑائے گا مسلمہ کوئی ہم اقتا کیلئے اپنی جان دے دیں گے میرے مطروں مشاعرے روایت اور عدب سکھاتے ہیں ہم بھی یہی سیکھنے آتے ہیں ہم ہسنے ہسانے کا کام ضرور کرتے ہیں لیکن آپ سے کچھ سیکھ کر جاتے ہیں کچھ لوگوں کے نام باقی رہ گئے ہیں برا نام آنی اگر لے کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے مشاعرے میں بہت کم سمجھ لیں گے کیونکہ بہت لمبی لسٹ اتفاق نہ بن گے محبتاں بہت لوگ آ گئے ہیں اس لئے ہم اپنی بات کو کم میں کریں گے تو اچھا لگے گا اور اس طرح سے آپ ہمیں سنیں گے اور ہمیں تھوڑی دیر کے لئے محسوس کریں گے میں آپ کے بیچ میں بہت کم سمجھ لوں گا تاکہ آپ تک اچھے جو شاعر بچے ہیں آدم صاحب بچے ہیں اور جتنے شاعر میرے دوست بچے ہیں ان کو میں بچھنوں گا ہمارے بیچ میں افسار قریسی نگر ادھکس کانگریس اقبال بھائی البی صاحب عبداللہ بھائی میرے دوست میراج بھائی بنارس والے ابتخار احمد ببلو بھائی یہ دو نام بہت ہی خوبصورت بنارس سے چل کر آئے ہیں یہ ایسا رس ہے جو پہلے سے بنا ہے صرف پینا رہتا ہے یہ ہمارے دوڑوں بھائی کو بہت دھہر ساری دعائیں دیتے ہیں ہمارے بیچ میں اور خاص طور پر گھڑڈو بھادوں ہمارے دوست ہیں ان کو دھہر ساری دعائوں سے نماتتا ہوں اور بہت دعائیں گھڑڈو بھادوں تو بھائی ان کو بہت ہی محبت کرنے کا بڑا تجربہ ہے وہ ایک بار گوہ گئے تو اپنی پریمکہ سے کہتے ہیں میں تم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں اس قدر تم سے پیار کر رہا ہوں تم کچھ بولتی کہ نہیں تمہاری زبان کیوں بند ہے اس نے کہا دیکھتے نہیں گھڈو بھائی موہ میں کملا پسند ہے بہت اچھے ابھی میں لکھناؤ گیا تو لکھناؤ میں جب گیا تو وہاں میری جیب کٹ گئی اور سامنے لکھا تھا مسکر آئیے کہ آپ لکھناؤ نہیں ہیں ہم نے کہا بڑی سمسیائیں آ جاتی ہیں ایک ادھیاپک نے اپنے ایک صحصے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ لڑکی نے کون ماترہ لگی تو لڑکوہ کھڑا ہو گیا بولا گروہ جی پہلے لڑکی گیا تو لے آمیں لڑکی دیکھ کے بتائیں گے کون ماترہ لگے گا اگر چھوٹی ہو تو چھوٹی ایک ماترہ بڑی ہو تو بڑی ایک ماترہ اب اسے بیچ میں کیا لگا دے ہم کو دیکھ کر کے ایک آدمی نے کہا کیا سربتی آنکھیں کیا جلف تم نے پایا ہے ایسے لگتا ہے پیپل سے کوئی بھوت اتر آیا ہے ہم نے کہا جب تم چھت پر کھڑی ہو کر اپنی جلفیں لائراتی ہو قسم بھگوان کی آسارام کی بیٹیا نجر آتی ہو ابھی تو ہمارے بال تو آنوار صاحب صحیح نام لے رہا ہوں وہ ہمارے بال جو ہے ندیم صاحب نے کہا امبر بھائی آپ کے سب بال کالے ہیں کوئی سفید تو نہیں ہے ہم نے کہا میری جلفوں میں بھی بال ملتے ہیں پکا پکا میری جلفوں میں بھی بال ملتے ہیں پکا پکا آپ کیوں مجھے دیکھ کر ہوتے ہیں حقا بکا میری اوقات کسی کبھی شاعر سے کم تو نہیں لوگ گلتی سے سمجھ لیتے ہیں چھکا وکا اب تو بڑی دعائیں ہیں کبھی گلتی ہو جاتی ہے ٹرین میں بیٹھ کے جب سفر کرتے ہیں ہم اور اچانک موگوی جا رہے تھے بمبائی اچھ میں ٹرین میں دس بارہ ہجرے چل گئے سب سے ماغ رہے ہیں جبران اب میرے پاس آئے بولے نکالو 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 ہم نے کہا ہم خود ہیں اپنے آپ کو سمحالو 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 بگل میں اچانک موگوی بیٹھے تھے بولے ہم آلہ کیا ہوگا بے کیا ہم کہے بتا دو پرانے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا آپ کا تو جلم خراب ہو گیا تو انہوں نے ہم کو بڑی محبتیں دی ہیں اب بڑی دعائیں دی ہیں اب بڑا آپ کا پیار ملا ہے اس لئے کہتے ہیں ایک گانا آیا تھا آنکھیوں میں سپنا سپنے سجنا سجنا پہ دیل آ گیا ایک گانا آیا تھا ساجن میرا اس پار ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس پار ہے اس کے اوپر بیسن ہجار ادھار ہے ایک گانا آیا تھا چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں چلتے چلتے یوں ہی گر جاتا ہوں کیا یہی پیار ہے ہم نے کہا جب تے چلتے چلتے روگ جاتے ہو چلتے چلتے گر جاتے ہو یہ پیار نہیں ہے یہ کمیوری کا لچھاڑ ہے پہلے چون پراز کھاؤ تب ہمیں گھرے آؤ ایک گانا آیا تھا زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی چاہے لڑ جائے سائیکل گھڑی ایک گانا آیا تھا پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا تب ہم اور دکھے ہوئے جب تمہیں سادی شدہ جانا ایک گانا آیا تھا اس گانے کو اگر ہم گاتے تھے گانا اور ہیٹ ہوتا گانے کے بول تھے درد دلوں کے کم ہو جاتے اس گانے کو اگر ہم لکھتے تو اس کے بول یوں ہوتے گر تیرے بگر میں ہم ہو جاتے تم پھول ہےری ہم بم ہو جاتے یہ دگتہ تو دونوں ختم ہو جاتے پورے سبیر اسم ہو جاتے پتا جو گلتی سے چھوٹے چھوٹا ایمان بھ pillز ہم ہو جاتے یہ دیس گانے کو ہم گاتے پچر والے ختم ہو جاتے اسی دوران ایک گانہ آیا اب کی لڑکی نے ہم کو دیکھ کر گایا میرے پیار کو تم بھولا تو نہ دوگے تو ہم نے کہا کئی سال تک تم جھولا تو نہ دوگے اگر تم سے ملنے تیرے گھر میں آؤں تو دس بارہ گنڈے بھولا تو نہ دے گوے اگر پیار سے تیری باہوں میں آؤں زہر دے کے مجھ کو سلا تو نہ دوگے میرے پیار کو تم بھولا تو نہ دوگے اسی دوران دوستوں بابو ملائم سنگھ کی یاد آگئی بابو ملائم سنگھ اور جیسے دیتیس اور لالو نے چناؤ لڑا مہا گھڑ بندھن بنا کے بی جے پی کو ہرائیا اتر پردیس میں یہاں پر بھائی میکس بھائی نے کہا امبر بھائی اگر اتر پردیس میں باسپا سپا مل کر کے چناؤ لڑنے کے تب چناؤ چنہ کیا ہوگا ہم کہے بھائی میکس بھائی تب چناؤ چنہ ہوگا سائیکل چلاتا ہوگا ہاں تھی تب تب کانگریس والے بھی آگئی بیچ میں بولے ہم بھی رہنگے اب تین پارٹی اگر مل کے مہا گھڑ بندھن بناتی ہے تب چناؤ چنہ کیا ہوگا ندیم بھائی تب چناؤ چنہ ہوگا سائیکل چلاتا ہوگا ہاں تھی کا پنجا ٹھیک تھاک چلیں گے تو بیٹھے گا چاڑوں طرف کھڑن جا تب پتنگے نہیں ٹھوٹے گی نہیں پر پتہ نہیں کب ہوگا نیتاؤں کا سبا اور سنجھا آفتہ چناؤ چن سائیکل چلاتا ہوگا ہاں تھی کا پنجا اچھا لگا ایک جوڑ دار تالیاں بجا دیجئے تالیاں اس لیے بجا دیجئے ہمارے لیے کوئی تالیوں بھی یگورت نہیں ہے آپ نہیں بجائیں گے تو ہم تو خودے بجائیں گے آئیچی کوئی ہے ارے نہ بجائی بہتالی تو ہم کا خوبہ آکاری یہی جائے گاں میں رو جام چاہ رہو بھائی بھاکاری ارے اُلٹی بھگوان کچا لانی آ کئیسے سا پھاری وہ ایک ہر بوجا تو جانے ہوئی گئے کئی چائے کا کاری آئی ایلیکسن دا اڑھائی لگن پلے تن کئے گاری سب کے جانتا سے بولے لے میٹھی میٹھی باری سب کے جانتا سے بولے یا میٹھی میٹھی باری آواراج نیت کے تال میں سماری مچھاری جے کئی دیکھیں بھاری وہی کچلا اتاری گھتھاری ہم ایسے تورس بناتے ہیں ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہم نے جو کلم بچپن میں اٹھائی اس کی سیاہی ابھی تک ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہائی سکول ہمارا ہر کے کھیت میں پیٹھ کے پاس کر گا لے گن نے کھیت میں لے آیا انٹر پاس کرنے کے لیے دیپاک پڑھنے چپے سے سو گیا پیر سے دیپاک گر گیا پورا گن نے کھیت خاک ہو گیا جب ریجلٹ آیا میں انٹر فرس کلاس پاس ہو گیا میں اپنی پڑھائی کرنے ہی لہباد بشویدیالے بھی یہ کرنے آیا پرس نتنے کٹھین آئے پوری کی پوری کافی ساف ہے ساف رکھ دیا اب کی پھر پاس ہو گئے ہم نے پریچھا نینترک سے کہا ہم نے پوری کافی ساف رکھ دیا پھر بھی پاس ہو گئے بولے ہمارے یہاں سفائی کے لیے بھی آنک نردھاری تھی تو آپ آئی ایس ٹی سی ایس نہیں بنیں گے تو سفائی کرمی تو بن ہی جائیں گے اتنے میں بابو ملائم شنگ نے چار ہجار سفائی کرمیوں کو پوسٹ بھیجا اور کہا جو سب سے پہلے نالا میں کودے گا وہی نوکری ملے گا اور بھگوان قسم کہا تیب بابنے پہلی بار لنگوی اٹھائے کودے ہیں کل میں اب بابنے کو پٹھاکو کودے ہیں پھر یادہو پھر موریا پھر کسو آہا اور جانے اسی لوگ رہن کہن بابو ہم کہاں جائیں کہیں آپ کہاں جائیں گے آپ ایک بھروس سے تو کودے ہیں تو مہت مستی کریں اس میں کچھ رکھا نہیں ہے آسی مجھا کرتے رہے کی رکھ دو میرا جناجہ اب مجھ میں جان آگئی ہے اب دیکھ دو منٹ اور رہیں گے رکھ دو میرا جناجہ اب مجھ میں جان آگئی ہے جاؤ دی بوتل داغو لیاؤ دکان آگئی ہے نہ تم چھکپر آتی نہ میں تیرا دیوانہ ہوتا نہ تم ادھا اٹھا کمارتی نہ میں آکھ سے کانہ ہوتا تو اب کے چونہ وعا میں روپے اتنا ادھیک ہوگے ہجار پر یہ کوئی گھانا نہیں ہے اس میں کوئی دم بھی نہیں ہے مگر اس سے موج مستی تھوڑا آ جاتی ہے اچھے سائر آپ کے بیچ میں آتے ہیں سناتے ہیں اور اس لئے کہتے ہیں کہ پیدا بھائی لے مکہ نگری ایک تھیج سے چنائے دیتھائی کیونکہ میں چانتا ہوں سیرت سہیدی سے سیرت سہیدی سے یہ زندگی مہکتی ہے جو آپ کا گم بھی ملے تو ہر خوشی مہکتی ہے ہو گئے ہیں چودہ سو سال آپ کو گزرے پرابطلق مدینے کی ہر گلی مہکتی ہے ہو گئے ہیں چودہ سو سال آپ کو گزرے پرابطلق مدینے کی ہر گلی مہکتی ہے اور جب تک بیٹا نہیں آئے ماں سجدے میں رہتی ہے اس کے سر پر والی اوڑھنی مہکتی ہے اس کے سر کہ پیدا بھائی لے مکہ نگری عبداللہ کے لالنہ آچہ را سے نور ارے لٹاوے بی بی فاتمہ آچہ را سے نور ماں یہ ہوئے بی بی مریم گئی ہیں بدھائی گودیاں میں توہرے دھونوں جگ کے کمائی صد کا چرانوہ کے ماغے سب ماغنا کونے دن مدینے میں بولئی ہے ہمارے ساجنا ہنسی خونسی ونے کے بہارب روج آگنا ارے کونے دن مدینے میں بولئی ہے ہمارے ساجنا بھائی بھائی شکریہ بھائی شکریہ دھنیواد